تو دوستو آج ہم بات کریں گے میاں محمد نواز شریف کے بارے میں اگر آپ بھی میری طرح نواز شریف کے فین ہیں تو پلیز اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں بہت شکریہ ناظرین آج ہم بات کریں گے میاں محمد نواز شریف کے بارے میں جو 25 دسمبر 1949 میں لہور میں پیدا ہوئے یہ ایک پاکستانی تاجر اور سیاستدان ہے جنہوں نے مسلسل تین بار پاکستان کے وزیراعظم کے طور پر خدمات انجام دیں تو دوستو پاکستان کے سب سے طویل عرصے تک وزیراعظم رہنے والے میاں محمد نواز شریف نے مجموعی طور پر نو سال سے زیاد عرصے تک پاکستان کے وزیراعظم رہے میاں محمد نواز شریف لہور میں شریف خاندان میں پیدا ہوئے نواز شریف اتفاق اور شریف گروپ کے بانی محمد نواز شریف کے بیٹے ہیں وہ شریف کے بڑے بائی بھی ہیں جو دو ہزار بائیس میں پاکستان کے وزیراعظم بھی بنے تھے لیکن الیکشن کمیشن آپ پاکستان کے مطابق نواز شریف پاکستان کے امیر ترین آدمیوں میں سے ایک ہیں جن کا تخمینہ ملائیت کم از کم ون پوائنٹ سکس بلین ہے اس کی زیادہ دولت اسٹیل کی تمیرات کے کاروبار سے نکلتی ہے دوستو انیس سو اسی کے دہائی کے وسط میں سیاست میں آنے سے پہلے نواز شریف نے گورنمنٹ کاللز سے بزنس اور پاکستان پنجاب یونیورسٹی میں قانون کے تلیم حاصل کی انیس سو اکیاسی میں نواز شریف کو صدر زیا نے صبح پنجاب کا وزیر خزانہ مقرر کیا قدامت پسندوں کے ڈیلے اور اتحاد کی حمایت سے نواز شریف انیس سو پچاسی میں پنجاب کے وزیر اعلیٰ منتخب ہوئے اور انیس سو اٹھاسی میں مارشل لا کے خاتمے کے بعد دوبارہ منتخب ہوئے انیس سو نبے میں نواز شریف نے قدامت پسندوں اسلامی جمہوری اتحاد کے قیامت قیادت کے اور پاکستان کے بار میں وزیر اعظم بنے میاں محمد نواز شریف انیس سو ترانوے میں معذول ہونے کے بعد جب صدر غلام اسحاہ خان نے قومی اسمبلی کو تحلیل کر دیا تو نواز شریف نے انیس سو ترانوے سے انیس سو چھانوے تک بینظیر بٹو کی حکومت میں آپوزیشن لیڈر کے طور پر خدمات انجام دیں انیس سو ستانوے میں منتخب ہوئے اور انیس سو نینانوے میں فوجی قبضے کے ذریعے ان کی برطرفی تک خدمات انجام دیں اور ان پر تیاری ہائی جاکنگ کیس میں مقدمہ چلایا گیا جس کی دلیل بیسٹر اجاز حسین بٹالوی نے دی جس کی مدد خواجہ سلطان سینئر ایڈوکیٹ شیر افغان اسدی اور اختر علی کریشی ایڈوکیٹ نے کی ایک دہائی سے زیادہ عرصے تک جیل اور جلاودنی کے بعد وہ دو ہزار گیارہ میں سیاست میں واپس آئے اور دو ہزار تیرہ میں اپنی پارٹی کو تیسری بار فتح سے ہمکنار کیا دو ہزار سترہ میں نواز شریف کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے پنامہ بیپر کیس کے انکشافات کے حوالے سے عہدے سے ہٹا دیا دو ہزار اٹھرہ میں پاکستان سپریم کورٹ نے نواز شریف کو عوامی عہدے رکھنے کے لیے نا اہل قرار دے دیا اور انہیں دس سال کی سزا بھی سنائی گئی دوستو اب چلتے ہیں ان کی پرسن لائف کے بارے میں نواز شریف نے کلسوم نواز شریف سے شادی کی جو کہ ایک کشمیری تھی ان کے بھائی شہباز شریف نے چار بار صوبہ پنجاب کے وزیراعلا کے طور پر خدمت انجام دیں اور اس وقت پاکستان کی قومی اسمبلی میں قائد حضب اقتلافات ہیں جبکہ ان کے بدیجے حمزہ شہباز شریف اس وقت پنجاب کی صوبہ اسمبلی میں قائد حضب اقتلافات ہیں نواز شریف کی بیٹی مریم نواز بھی سیاست میں بڑھ چر کر حصہ لیتی ہیں ان کی دوسری بیٹی آسمیہ نواز کی شادی پاکستان کے سوابقہ وزیر خزانہ اصحاق دار کے بیٹے علی دار سے ہوئی شریف کاندان کی ذاتی ریاش رائیونڈ میں ہے لہور کے منصافات میں جاتی ہے اور امرہ رائیونڈ میں واقعہ ہے ان کی جدہ سعودی عرب میں ایک ریاشگاہ بھی ہے جسے شریف والا کہا جاتا ہے جہاں وہ جلاوطنی کے زمانے میں مقیم رہے تھے ان کے بیٹے حصہ نواز سعودی عرب میں مقیم ایک تاجر ہیں اور اس وقت جدہ کے گھر میں مقیم ہیں ان کا چھوٹا بیٹا حصہ نواز بھی ہے جو ایک تاجر ہے اور لندن میں رہتا ہے نواز شریف کی مئی دوہزار سولہ میں لندن میں اوپن ہارٹ سرجری ہوئی تھی یہ ان کا دوسرا اوپن ہارٹ اپریشن تھا ان کی بگڑتی ہوئی صحت نے ان کے ملکہ سلانہ بجٹ پیش کرنے سے صرف تین دن قبل اوپن ہارٹ سرجری کروانے پر مجبور کیا سابقہ چیف جرس افتخار محمد چوہدری سمیت اپوزیشن کے بہت سے رہنماؤں اور قانونی برادران کے پاکستان میں ممکنہ آئینی بہران کے بارے میں سوالات اٹھائے گئے چوہدری نے بہران سے بچنے کے لیے نیا عبوری وزیراعظم منتقب کر دیا یہ تھی دوستو نواز شریف کے بارے میں کچھ اہم باتیں اگر آپ کو بھی میری طرح نواز شریف پسند ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں بہت شکریہ ناظرین